السلام علیکم ورحمت اللہ محترم فرقان عباسی صاحب مزارات پہ جانا مزارات کو سلام کرنا حاضری دینا یہ تو سنت نبی اجریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس قات کے اندر باب الجنائز میں جلد اول کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نایتکم ان زیارات القبور فزوروہا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ الدُّنْيَا وَتَذَكِّرُ الْآخِرَا کہ میں تمہیں مزارات کی زیارت سے پہلے روکتا تھا اب زیارت کیا کرو اس سے زندگی میں انسان لیک ہوتا ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے بھاگرہ مزارات پہ جا کے بیتتیں کرنا ٹھول بجانا تماشے لگانا عورتیں مرد مخلوط نہ کوئی پردے کا خیال نہ شریعت کا خیال یہ سارے عمل بالکل مطلق حرام ہیں ان میں کوئی تعویل نہیں کوئی گنجائش نہیں کوئی ضرورت نہیں باقی یہ بوسہ تو بوسہ دینے میں بھی تامل کیا جائے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا عالی حضرت نے لکھا کہ کم از کم صاحبِ مزار سے ایک ہاتھ یعنی ڈھائی سے تین فٹ دور رہا جائے اور ان کا مقام دیکھا جائے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے اور خود کو دیکھا جائے دور وے کر فاتحہ پڑی جائے اللہ سے دعا کی جائے مولا ان نیکوں کے جمیل وسیلہ سے میری تمنایں میری حاجتیں پوری فرما مجھ پہ ان کے وسیلے سے کرم فرما رب کائنات پر رحمت فرماتا ہے اور اگر صاحبِ مزار سے بھی کہا جائے کہ آپ کرم کر دیجئے تو یہ بھی شریع طور پر بلکل حلال مطلق طور پر یہ بھی جائز ہے اور یہ مجاز مرسل کے قبیلے سے ہے اگر کوئی عالم سنے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ مجاز مرسل میں کیا کہہ رہا ہوں اسلام علیکم